السلام علیکم ویویس ویلکم ٹو مائے چینل ہیلپ اینیور فیشن ریڈی میٹ غرارے کے آنستین اور گلے کو کھول کر کس طرح سیتے ہیں یہ دیکھیں گے اور فٹنگ بھی کرنے کے لئے بتائیں گے یہ دیکھیں گے ریڈی میٹ غرارہ یا شرارہ جو کچھ بھی بول سکتے ہیں نیچے کا لہنگا کچھ اس طرح سے سییوہ ہے اس کی کمر سے تھوڑا چھوٹا کرنا ہے کمر میں تھوڑی سی فٹنگ کر لینا ہے لہنگے کی بھی کمر سے فٹنگ کرنا ہے اوپر کے شرٹ کی بھی کمر میں فٹنگ کر کے گلہ اور آستین بنانا ہے اس طرح سے اس پہ لگی ہوئی ہے آستین اب اسے بغل کٹ کر آستین کٹ کر کے لگانا ہے اور گلہ بنا کر فٹنگ کر لینا ہے جو فٹنگ میں سلائی جو فٹنگ میں ہے اسے نکال کر کلیوں کو چھوٹا کرنا ہے اور اوپر کی باڈی لگا کر سی لینا ہے اس طرح سے اس کی فٹنگ آ جائے گی اور گلہ کٹ کر کر بغل کٹ کر کی آستین لگا دینا ہے یہ فرنٹ سائیڈ گلہ ہے اور یہ بیک سائیڈ گلہ ہے جو بیک سائیڈ کا گلہ ہے وہ پورا بنانا ہے کٹ کر کے پورا سینہ ہے اسے اور اس طرح سے اسے الگ کر دے آستین الگ کر لینا ہے اور کمر تک الگ کر کے اسے استر لگا کر پورا سلانا ہے اس طرح سے اس طرح سے یہ ریڈی میٹ لانچے کو الگ سے پورا سلائی نکال دے آستین الگ کر دے اور اسے کلیوں سے کمر کے بیچ میں جو پٹی ہے وہ بھی الگ کر کے کلیوں کے بیچ میں جو مارجن ہوتا ہے اسے اور ڈبل سلائی مار کر تھوڑا بڑا دے اس طرح سے کمر کا حصہ چھوٹا ہو جائے گا اور کمر فٹنگ میں آ جائے گی آستین آستین کو الگ سے نکال کر اسے اچھے سے کٹ کر لے اور اس پہ لگا دے یہ دیکھئے سینے کے بار کتنا خوبصورت لگ رہا ہے فٹنگ میں اور آستین بھی برابر ورک کے حساب سے برابر سے کٹ کر کے لگا دینا ہے اگر آپ کو اس کی سٹیچنگ کی ویڈیو کٹنگ اور سٹیچنگ کی دونوں کی ویڈیو چاہیے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے اور لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اس طرح سے اسے الگ سے دوسرا کپڑا لگا کر فنیشنگ سے گلا بنا کر سینہ ہے جو ورک ہے اسے برابر سے اسی کے حساب سے کٹ کر لے اور لگا دے کمر میں اس طرح سے برابر فٹنگ آ جائے گی اسی طرح سے آپ کو ورک کے حساب سے آستین کا میجرمنٹ لینا ہے اور آستین بھی فٹنگ میں کر لینا ہے بیک سائیڈ کا گلا بھی کتنی فنیشنگ سے آیا ہے